سابق صدر پاکستان رفیق تارر انتقال کر گئے وہ عرصہ دراستی علیر تھے رفیق تارر کو دل کی تکلیف کے باعث اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جام بڑھنا ہو سکے پشاور دھماکے کی تحقیقات میں بڑی پیش راف کوچھائے رسالدار خودکوش ہمراور کے سہولتکار کی شناخت ہو گئی ڈیٹا اور تصویر حاصل مبینہ ملزم کا تعلق جمروت خیبر جنسی سے ہے تفتیشی حکام وزیراعظم عمراند خان کی زیرہ صدارت نیشنل ایکشن پلان پر آج اجلاس ملکی سیکیروٹی صورتحال پر بیتن دی جائے گی افانستان کی موجودہ صورتحال اور دیگر امور پر غور ہوگا روس یوکرین جنگ کے عالمی معیشت پر بدترین اثرات انٹرنیشنل مارکش میں خام تیر کی قیمتوں کو پڑھ لگ گئے نرخ ریکارڈ سطح پر برطانوی کرو ڈائل کی قیمت ایک سونتیس ڈالر سی بیرل سے بڑھ گئی صاف شفاف الیکشن کے لیے کٹ پتلی کو نکالنا ضروری سیلیکٹیڈ آخری دور میں غلطیاں کر رہے ہیں ان کو جیل میں ڈالنے کا وقت آ گیا تبدیلی سرکار نے سیاست کو گالی اور حکومت کو مزاق بنا دیا عوام کے اعتماد سے ان کو بھگائیں گے بلاول بھٹو حکومت کو گھر بھیجنے کمیشن پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ یہ خطام کی جانب گامزن بلاول بھٹو کی قیادت میں شرکہ کا آج وزیر آباد سے راول پنڈی پہنچنے کا پروگرام شہر شہر پارٹی پرچموں کی بہار جیالوں کا جوش و خروش قابلے دی حکومت کو تاف ٹائم دینے کی تیاری نون لیگ نے پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر دیا شہباز شریف کی تمام راکین اسمبلی کو اس آباد پہنچنے کی ہدایت تحریک ادم اعتماد کی تیاریوں اور پی ڈی ایم کے فیصلے سے آگاہ کیا جائے گا بدلتی سیاسی صورتحال اور ادم اعتماد کی تحریک جہانگیر ترین گروپ کا آج دہور میں سر جوڑ کر بیٹھنے کا فیصلہ جہانگیر ترین ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں گے پی ٹی آئی کے مزید ناراض ذراکین سے رابطوں کا جائزہ لیا جائے گا مزیراعظم عمران خان آج احساس ریایت راشن سکیم کا اجرا کریں گے دو کروڑ گھرانوں کو اشیاء خورنوش پر مہانہ تیس فیصد سبسٹی ملے گی پیکہ ترمیمی آرڈینس کے خلاف صحافتی تنظیم کی درخواست پر سما تستانباد ہائی کورٹ نے اٹرنی جنرل اور پی پی سینیٹر فرحت اللہ بابر کو نوٹیز جاری کر دیا ایف آئی اے سے پیکہ سیکشن بیس کے تحت زیر ازتواز شکایات کی ریپورٹ طلب کورونا کی پانچویں لہر میں مسلسل کمی مصبت کیسز کی شرعہ دو آشاریہ صفر ایک فیصد پر آگئی مہلک وارث سے مزید سات افراد جواں بھگ اب تک تیس ازار دو سو بھتر اموات چوبیس گھنٹے کے دوران سات سو چھپن نائی مری سعودی عرب میں کرونا کے پھیلاؤں میں کمی دزامیہ کا پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ مسید الحرام میں سباجی فاستے کے بغیر پوری گنجائش کے ساتھ نماز کی اجازت ماسک کا استعمال لازمی قرار روس یوکرین جنگ مضافاتی شہر ارپن میں شدید بمباری راکٹ اور مرزائل لگنے سے کئی مکانات زمی بوز ماسکو کیف پر بھرپور حملے کی تیاری کر رہا ہے یوکرینی حکام کا دعویٰ روس کے کئی شہروں میں جنگ کے خلاف احتجاج ساڑھے تین ہزار سے زائد افراد دے رہی راست اور راولپنڈی ٹیسٹ کا چوتھ عروس بارش سے متاثر کھیل تاخیر سے شروع ہونے کا امکان آسٹریلیا دو سو اکتر انس دو کھلاڑی آؤٹ سے اپنی پہلی انکس دوبارہ شروع کرے گا